جنپت میں سنسکرتی ویبھاگ وازیلا پرشہسن کے دورہ یوگی بابا گمبیرنات پرچھاگرے میں میرا ماتی میرا دیش امریت کلش یاترہ کے تحت بیسو بلاکوں میں امریت کلش ہوئی کٹھاک کیا گیا جس کا مکشہ اتیتی کملیش پاسوان سہیت جنپت کے سبھی ویدائکوں دورہ پوش پہ ورشا کر سواگت کیا گیا جس کے سمجھ میں بھاج پا کے چھتری حدیث سجدران درائے نے بتایا کہ میرا ماتی میرا دیش کے مادیم سے آزادی کے پچھتر ورش پورے ہونے پر آزادی کے اس امریت کال کے اوثر پر پورے دیش کے سبھی شہیدوں کو نمن کرنے کا اوثر پرابت ہوا اور گورک پور کی ماتی میں پیدا ہوئے تمام ایسے ویر سپود جن کو ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے اس کارکرم کے مادیم سے ان کو بھی نمن کرنے کا اوثر پرابت ہوا ہے اس کارکرم کے مادیم سے ہمارے دیش کی یوپیڑی دیش کے امر شہیدوں کو جانے گی اس کے مادیم سے گاؤں میں بھی امریت ون بنایا جارہا ہے جہاں پر پچھتر ورش لگایا جارہا ہے جنپد کے پچھتر بلاکوں سے مٹی زلہ مکھیالے پر امریت کلش کے مادیم سے آیا ہے جہاں سے لکھنو راجدھانی جائے گے اور لکھنو سے دلی کے کرتب پت پر جائے گا جہاں پر امریت ون میں اس کا اوپیوگ کیا جائے گا اس سے بڑا اوثر دیش کے سنانیوں کو نمن کرنے کا نہیں مل سکتا ہے اس کے لیے دیش کے پی ایم و پردیش کے مخمتری یوگی آدیتنات کو دھنیواد دیتا ہوں اس اوثر پر مہاپور ڈاکٹر مگلے شیروہستو ویدائک ویپنج سنگھ پردیپ شکلہ شریر رام چورہان سہیت آنے لوگ موجود رہے ہمارے مہاں نگر کی مہاپور ڈاکٹر مگلے شیروہستو جی ہمارے ماننی بیدائک بڑے بھائی مہد با سنگ دی ماننی بیدائک خجنی سرام چوہان دی ہمارے ماننی بیدائک خجنی سرام پردیپ شکلہ جی اور ہمارے سنگٹن کے زلپی جن کو ہمارے سی سنیتیت نے گورک پرچھتر کی باسٹھ بیدھا سبھاؤ کی جیمداری ہے ایسے اور ہم آدھاڑی سہجانہ جی کا ہم سواگت کرتے ہیں ہمارے سمانی جیلا دکھش آدھاڑی جیسیل جنگی کا ہمارے مہا نگر دکھش آدھاڑی راجے سکت جی کا ہمارے سبھی سمانی بلاک پرموگڑ کا ہمارے سبھی سمانی نگر بنچائد کے چیئرمن لوگوں کا اور بیفن نگاؤں سے آئے ہوئے ہمارے سبھی سمانی پردھان بندو ہمارے نگر نگم کے سبھی سمانی پارشت بندو اور اس بابا گمیرنات حال میں اوپر تھی سبھی سمانی تمہان بھاو سمانی تمہاتر سکتیاں مٹرو دیس آجاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے لیکن کسی نے سودھ نہیں لی ہم دھنی بات دیں گے اپنے سسری پردھان منتری جی کو اور اپنے سسری مخ منتری جی کو کی بھارت ماتا کے بھی سببتوں کو اگر کسی نے یاد کلایا یاد کیا تو ہمارے سسری پردھان منتری جی ہمارے سسری مخ منتری جی نے ہر گھر ہر دروازے پر جا کر کے ہمارے سبھی پردھان ساتھی ہمارے پروکڑ ہمارے ماننی بیدھار سب کے وہاں سے اُس گھر کی مٹی اور اچھت لے کر کے لاکھ کے ماترم سے آج جیلا مکھیالت پر بھیٹوانے کا کار کیا ہے اور یہ ہمارے سسری مخ منتری جی پردیس کی راجھانی لکھنوں میں اکٹھا کر کے اور دیس کی راجھانی دلی میں آدھانی پردھان منتری جی کو سپورٹ کریں گے اور ایک بات کا پندے جا رہے ہیں یہ مطر چاہے چھٹکی بھر مٹی ہو لیکن آپ کے گھر کے آپ کے گاؤں کی وہاں جا رہی ہے ہم میں سے بنا ہی لیں کہ اپنے پردھان منتری جی کو مٹرو آپ یاد کریں دیس اتنے دن ہو گیا آجا دوئے لیکن پرورتی سرکاروں میں ہمارے صحیدوں کو کسی نے یاد نہیں کیا اگر یاد کیا ہے تو صرف اپنے پریواروں کو آپ گھر سے دیکھئے چاہے دلی ہو چاہے لکھنوں ہو چاہے پرائے راج ہو ایک پریوار کے نام کے لوگوں پر ہی سارے پرسشتھانوں کا نام دیا گیا ہے لیکن آج کے ڈیٹ میں ہمیں گرم ہے ہم سب کو گرم ہے کہ ہمارے ایس 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 پردھان منتری جی ہمارے ایس ایس مکمنتری جی پیر صحیدوں کے نام پر جو بھی ہمارے پرسشتھان بنے ہیں ان کے نام پر ان کا نام رکھا جا رہا ہے اس سمدھ میں گورپونیس سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے چیتری ادیج جوٹر سہجدہ نندرائے نے کہا پہلے تو میں آج کے اس کارکم کے مادہم سے اپنے دیش کے سسی دھان منتری مانی نرین مودی جی کو اور اتھر پردیش کے سسی مکمنتری کو جی ہوگی آدیدنات جی کو میں ہردہ سے دھنیوات دینا چاہتا ہوں کہ میری ماتی میرا دیش کارکم کے مادہم سے جو ہمارے یہ آجادی کے 75 ورس پون ہونے پر اور آجادی کس امرت کال کے اوسر پر اپنے دیش کے سبھی امر سہید سیلانیوں کو نمن کرنے کا اوسر پرابت ہوا ہے اور ویسے اس طور پر گاؤں میں ہماری اس گورکپور جیلے کے اس ماتھی کی سگن میں پیدا ہوئے ہمارے تمام ایسے پیر سیلانی ہیں جن کو ہم لوگ جانتے بھی نہیں اس کے مادہم سے ان کو بھی نمن کرنے کا ہمیں اوسر پرابت ہوا ہے اور اس کارکم کے مادہم سے ہمارے دیش کی ایوا پیڑھی اپنے امر سہیدوں اپنے سیلانیوں کو جاننے کا بھی کام ہوا ہے اور اس کے مادہم سے انہوں نے گاؤں میں بھی ایک امرت بن بنانے کا کہ ہم پچھتر برچ اور اس لگا کر ایک امرت بن بنائیں گے اور یہ ساری مٹی ابھی بلاک پہ آئی بلاک سے آپ دھیلہ مکھیلہ پہ آئی اب اس کے بعد یہاں سے ہماری لکھنو رادھانی میں جائے گے اور رادھانی کے بعد لکھنو سے وہ دلی کے کرتب پت پہ جا کر کے جو امرت بن بن رہا ہے اس میں یہ مٹی لگے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا احسر اس دیش کے سوطنطہ کے سنگام سینانیوں اور امر سہیدوں کو نمن کرنے کا اور کچھ نہیں ہو سکتا میں ایک بار پناہ ایسے کارکم کے لیے ہمارے سبھی امر سہید بلدانیوں کو میں نمن کرتے ہوئے اپنے دیش کے سوشی پردھان منتری مانی نرین مودی جی کا اور اتر پردیش کے مقبنتری پوزیوگید آدمنات جی کا پھردہ سے دھنباد کرتا ہوں اور آبھار پرگٹ کرتا ہوں دھنباد